ہر دن کوئی نہ کوئی کپڑے پہننے کا کوئی نہ کوئی الگ رنگ پہننے کا بہت ہی الگ مہت ہوتا ہے سب کے دن پاس الگ الگ رنگ ہوتے ہیں اور رنگوں کا مہت ہماری زندگی میں بہت ہوتا ہے ہماری جیون میں بہت زیادہ ہوتا ہے ہم رنگوں سے بہت پرواہوت ہوتے ہیں تو ہمیں ہر دن کا ایک کلر ہوتا ہے ایک رنگ ہوتا ہے وہ ہمیں پہننا چاہیے چونکہ ہر بھگوان کو سمکیت دیتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کونسا ایسا کلر ہے کونسا ایسا رنگ ہے جو ہمیں مہت ہوتے کی دن پہننا چاہیے جس میں ہمارا دن میں سب کچھ اچھا جائے سوموار کے دن آپ کو سفید کچھ پہننا چاہیے کیونکہ وہ چندرمہ دیتاگہ دن ہوتا ہے چندرمہ آپ کے جن میں ہر چیز شانت کر دیں گے سفید رنگ ہوتا ہی شانتی کا پرتیق ہے تو آپ کو اس دن سفید رنگ پہننا چاہیے منگلوار کو آپ کو سترنگی مطلب اورنج کلر پہننا چاہیے کیونکہ یہ ہنمار جی کا دن ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا یہ وہ ان کی مندرمن کی مولتیاں آدھے سے زیادہ سترنگی ہی ہیں تو اس کو سنتری بھی کہا جاتا ہے تو آپ ایسا پہن سکتے ہیں کیونکہ ہنمار جی آپ کی زندگی کے ہر دکھ کو ہر لیتے ہیں تو آپ کو انہی کی جیسے چیزیں کرنی چاہیے آپ کو جا کر منگلوار کو پوچھا کرنی چاہیے یہ اس کلر کا کپڑا پہننا چاہیے آپ کا جیسے بہت اچھے سے رہے گا بدھوار کو آپ ہرہ رنگ پہن سکتے ہیں یہ کنیش جی کا دن ہوتا ہے ہرے رنگ پہننے سے کیا ہوگا ہرے رنگ پہننے سے آپ کی زندگی پوری ہری بھری ہو جائے گی سب کچھ بہت اچھا جائے گا ساری زندگی بہت اچھی چلے گی آپ کی زندگی سب سے بہت زیادہ اچھی ہوگی کیونکہ آپ کی زندگی میں ہم سب کچھ اچھا ہی جائے گا فیروار کا دن تھنس جی کا دن اس دن یہ ہے وشنجی کا دن اور سائن بابا کا دن اس دن آپ کو پیلے کلر کا کپڑا پہننا چاہیے پیلے کلر کا وزتر کوئی بھی پیلا کلر ہو وہ پہنیں پھر آتا ہے شکروار شکروار کو یہ آدھی شکتیاں جو ہوتی ہیں ان کے لئے دن ہوتا ہے یہ سب کے لئے دن ہوتا ہے سب بھموانوں کا دن ہوتا ہے تو آپ کو اس دن یا تو لال کچھ پہنیں یا پھر گلاب بھی کچھ پہنیں اور آپ پہن کر سارے بھموان کا نام لے سکتے ہیں پوڑا پارٹ کر سکتے ہیں اور سب کو پرسند کر سکتے ہیں تو اس دن کا بہت زیادہ اچھا مہتو ہے شنیوار کو آپ کو نیلا پہننا ہے یہ شنی دیف کا دن ہوتا ہے یہ آپ کے سارے دکھ ہر لیتا ہے بہت ہی اچھا دن ہے اور اتوار کو سندے کو آپ کو سنتری پہننا چیئے تھوڑا ہلکا ہو بے شک پر چلے گا اور پرانے ہی پہننے چیئے کوئی بھی نیا کپڑا اس دن نہیں پہن سکتے